رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں کمرہ جماعت کے حصول دھرا لیتے ہیں دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاتھ سلتے پاؤں تو پیارے بچوں جب آپ سکول میں آتے ہیں تو سوچ سمجھ کی آیا کریں کہ آپ سکولر بنے جا رہے ہیں سائنٹس بنے جا رہے ہیں تو سکول وقت پہ پہنچنا ہے استاد کی بات بہت سے سننی ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے چیخنا چلانا نہیں ہے آرام سے تمیز سے بات کرنی ہے جیسے بڑے لوگ کرتے ہیں کتار بنانی ہے بات روم میں جاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے دھکم پیل نہیں کرنی سکول میں داخل ہوتے ہوئے کمرہ جماعت سے نکلتے ہوئے انٹر ہوتے ہوئے سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے تمیز سے بولنا ہے سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے استاد کا عدب کرنا ہے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے کمرہ جماعت کی صفائی کرنی ہے اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنی ہے ڈسک بین کا استعمال کرنا ہے کہاکہ آپ کی آتیں پکی ہوں آپ ایک اچھے شہری اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان بنیں تو آج ہم کاف اور گاف کریں گے تو کاف سے بنتی ہے کار کاف سے بنتی ہے کار یہ کاف دو نکتوں والی موٹی آواز سے ہوتی ہے یہ باریک آواز سے کرسی اور کاف سے کیا بنتا ہے کنگی آپ صبح صبح اپنے بال بناتے ہیں نا کنگی سے کنگی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاف جو ہے دو شکلوں میں لکھا جاتا ہے کاف آدھی شکل اور پوری شکل کار پاک ڈاک چاک کتاب اور کان اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آخر میں آیا پاک اور چاک اور ڈاک میں تو پورا کاف ہے اور ویسے جب ملتا ہے تو آدھی شکل بن جاتی ہے یہ ہے گاف کاف اور گاف میں صرف دو لائنے ہیں گاف میں تو گاف سے بنتا ہے گائے گائے ہمیں دودھ پیتے ہیں ہم گائے کا اور گاف سے بنتا ہے گاجر سردیوں کی سبزی ہے گاجر گاجر کا حلوہ بھی بنتا ہے تو گاہ گارہ ساگ جاگ گائے گاجر تو آپ دیکھیں کہ گاف سے جب ملتا ہے تو آدھی شکل بنتی ہے گناہ گانہ گاڑی گز لیکن اینڈ میں آگ ساگ آتا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایکٹیویٹی کریں سیدھے ہاتھ پہ کاف اور گاف ہے اور الٹے ہاتھ پہ تصویریں ہیں اب آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اور کچھ سے ان کے نام بولیں اور آگے لکھیں ملائیں کونسا گاف سے گاجر کاف سے گائے اور کاف سے کورسی اور کاف سے کار اب یہ آپ کے ساتھ تصویریں ہیں ان کو بتائیں یہ کیا ہے شاباش کار کس سے شروع ہوتی ہے کاف سے اور یہ کیا ہے کورسی شاباش کورسی کس سے شروع ہوتی ہے کاف سے اور یہ کیا ہے شاباش کنگی کس سے شروع ہوتی ہے کاف سے یعنی ہم نے دیکھا کہ کاف جو ہے اسے کاف اور کنگی کرسی اور کار اب یہ کیا ہے گاف سے لفظ شروع ہونے والے ہیں یہ کیا ہے گائے کس سے شروع ہوتی ہے گاف سے یہ کیا ہے لفظ گاجر کس سے شروع ہوتا ہے گاجر شروع ہوتی ہے گاف سے اور یہ گاف پورا ہے یہ گاف کی آدھی شکل ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایکٹیویٹی ہے آپ دائرہ لگائیں کاف کے گرد جہاں جہاں بھی کاف آیا ویڈیو کو یہاں پہ روکیں خود سے یہ ایکٹیویٹی کریں اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں شاہباش آپ نے بھی ایسے ہی دائرے لگائے ہوں گے جہاں جہاں کاف کی آدھی اور پوری شکل تھی ہم نے اس کے گرفت دائرے لگا دئیے اب ایک اور ایکٹیویٹی کریں جہاں پہ گاف کی پوری شکل اور آدھی شکل ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں ویڈیو یہاں پہ روکیں اور پھر آپ آگے چلیں تو یہ دیکھیں آپ پہچاننے کی کوشش کریں جہاں پہ گاف آدھی شکل اور پوری شکل میں آیا ہم نے اس کے گرد دائرے لگا لیے اور پھر یہ ایک اور ایکٹیوٹی ہے جہاں پہ گاف اور آدھی اور پوری شکل میں آیا اس کے گرد دائرے لگائیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں خود سے سوچ سمجھ کے اس کو حل کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں شاب باش دیکھا جہاں آدھی شکل کا گاف ہے اور جہاں پھر پوری شکل کا ہے ہم نے دائرے لگائے گاف اور گاف میں صرف شوشے کا فرق ہوتا ہے گاف پر دو لمبے شوشے ہوتے ہیں ان حروف کو اوپر سے لے کے نیچے تک لکھیں یہ ایروز لگے ہوئے ہیں اپنی کاپی پینسل لے کے لکھنے کی پریکٹس کریں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا آپ نے اچھا شہری اچھا انسان اچھا مسلمان بننا ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا